رادے رادے کرشنا کا نیہا گفار پیاروں تلی بن جنیہا جائے شرینا دے جائے شرینا دے جائے شرینا دے پربو کی کرپا کب ورنن نہیں ہو سکتا بولے نہیں ہو سکتا تو چھپ رہو تو چھپ رہے تو کیا بولے کچھ مجھ بولو بولے ایسا نہیں ہو سکتا تَدَ بھی کہے بھی ندہا نا کوئی گسائی جی نے لکھا ہے یتیا پہ اس کا سب کچھ اوورننی ہے ابھی گت گتی کا چھوکہت ناوے سوردہ جی لکھا ہے ابھی گت گتی میں نے جس گتی کو کوئی جان نہیں سکتا اس کو کون کہہ سکتا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا لیکن پھر بھی تَدَ بِقَهِ بِنِ رَحَا نا کوئی اس کا برنن اس کی مہمہ کہے بھی نا کوئی نہیں رہا کیونکہ اور ہم بولیں گے کیا اور بولنا مِتھیا ہے اگر اس کی مہمہ کو ہم نہیں بولیں تو کیا بولیں گے بھلے بول نہیں سکتے ہو تو کیوں بولتے ہو تو کیا ہم مِتھیا بولیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے نَبْحَارْتِي مِنْگَ مِرْشُوبَ لَقْشَدِ برمہ جی نے کہا ہے دوسرے سکن میں شاید میری بانی مِتھیا نہیں بولتی ہے ہاں دوسرے سکن میں پانچ میں دہائے میں دو پانچ تین تیس کوئی سنساری بات کرنا مرشا ہے سنسار کو سوچنا مرشا جھوٹ ہے نَبْحَارْتِي مِنْگَ مِرْشُوبَ لَقْشَدِ نَبْحَارْتِي مِنْگَ مِنْدْرِيَاً انہیں وہ سب غلط ہے نمیں ہریشی کانی پتنچہ سب پتے ارخیق منندریاں کبھی بھی اسد پت پر متیا اسد کیا ہے متیا برشا اس راستے پر نہیں جاتی ہیں کیونکہ میں نے ستی کو پکڑ رکھا ہے پکڑ نہ تو نہیں کہا ہے اُدھ کنٹھا ہے میری اگر بھگوان میں اُدھ کنٹھا بھی ہو جائے تو اس سب چھوٹ چھوٹ جائے گا چھوٹا بولنا چھوٹا دیکھنا چھوٹا سننا چھوٹا پکڑنا چھوٹا جانا چھوٹا چلنا پھرنا اس سب چھوٹ جائے گا یہ ان کی مہمہ ہیں اسی لئے جو سورد آج لکھا ابھیگت گتی کا چھوٹا ہے نامے جس گتی کو کوئی جان نہیں سکتا اس کا برنن کیسے ہو سکتا ہے بڑا لنبا پتہ ہے دیکھیں ابھیگت جو جانا نہیں جا سکتا اس کا برنن نہیں ہو سکتا جیسے ہم چھوٹے سے تھے بہت چھوٹے تو ایک گونگے بابا رہتے تھے سامنے ہمارے مکان کے وہ گونگے تھے جنم بھر گونگے رہے تو ہم لوگ جان بجھ کے کچھ میٹھا لے جاتے تھے اور ان کو کھلا کے پوچھتے تھے اشارے میں کیسا ہے ہم ہم بول نہیں پاتے تھے اور ایسے ایسے ہاتھ ہلاتے تھے بہت میٹھا ہے ویسے ہی کہتے ہیں سورد آج جیوں گونگے میٹھے پھل کو رس انترگت بھاوے پرم سواد سب ہی سنیرنتر امیت توش بجاوے من میں آنند مل رہا ہے لیکن کہہ نہیں سکتا من بانی کو اگاگم اگوچر من بانی سے جو پرے ہیں اس کو تم کیسے جان سکتے ہو سو جانے جو پاوے جو اس کو پا لیتا ہے وہ جانتا ہے اور جس کے اندر کوئی روپ نہیں دیکھا نہیں آکار نہیں روپ ریکھ گن جاتی جگت بین نرالمب کی تدھاوے نرگل نراکار کا برنن ہوئی نہیں سکتا تو سیدھا جائے دکھا کتہوں من ٹیک نہ ہوئی نراکار پر کیسے من ٹیکے گا کوئی آدھار ہی نہیں ہے سببید اگم بیچار سببید اگم بیچار ہی تاتے جو اگم چیز ہے اس کو ہم کہا نہیں سکتے جان نہیں سکتے لیکن وہی سور سگن پدگاوے اسی اگم کے گنوں کو ہم گا رہے ہیں تلسیدہ جی کی گجیب چھپائی ہے جو گن رہیت سگن سوئی کیسے جل ہم اپل بھی لگ نہیں جیسے کیا برف اور پانی الگ الگ ہے بلے نہیں برف ہی پکل کر کے پانی اور پانی ہی جم کر کے برف کوئی کر کے دیکھ لے پانی سے ہی برف بنا ہے اور برف سے پانی بنا ہے یہ جب بادل ورشتے ہیں اور ہمالے میں پانی ڈھنڈا جم جاتا ہے تو برف بنتی ہے اس کو گلیشئر کہتے ہیں جس سال جب گلیشئر گھٹنے لگ جاتے ہیں تو چندہ ہو جاتی ہے دن پر دن گلیشئر گھٹ رہے ہیں تو لوگوں کو چندہ ہے گلیشئر گھٹ کیوں رہے ہیں پرکرتی کو چھیڑ شاڑ کرنے سے سڑکے بن گئی اور مکان بن گئے بڑھتے جا رہے ہیں کوئی اس کا پائے نہیں چائنہ سڑکے بنا رہا ہے سارا سنسار جانتا ہے نقصان روک نہیں سکتا تو کہنے کا بھاو یہ ہے کہ برف ہی پگھل کر پانی برف بنتا اسی طرح سے جو گن رہیت سگن سوئی کیسے جل ہم اپل بھی لگ نہیں جیسے نرہکار سکتا ہی سگن بنتی ہے کتنا بھی تم بھی بات کرو ست یہ ہی ہے کل بھاگوط پڑھا رہے تھے تو ایک اس لوگ آیا برما جی نے کہا کہ ایسی کرپا گروہ بھاگوط کہ آپ کے پر اپر دونوں روپ کو ہم جان جائیں دونوں ایک ہی ہیں ہم لوگ جھگڑا کرتے ہیں پر کون سو روپ ہے سگن ہے نرہکار بولے نہیں پر روپ تو بھگوان کا نرہکار ہے کیونکہ آکار سبھی مدھیا ہوتے ہیں اس نے پر روپ تو نرہکار ہی رہے اپر روپ جو ہے سگن ہے ساکار وادی کہتے ہیں نہیں پر روپ تو بھگوان کا ساکار ہے ستہ ساکار کے پاس ہوتی ہے یہ نیم ہے تم مانو مت مانو بیوہار میں دیکھو راجہ بیٹھائے دلی میں اس ساکار روپ ہے اور اس کا شاسن دیش میں چلنا آئے یہ نرہکار روپ ہے ستہ سنا ساکار کے ہاتھ میں رہتی ہے اور نرہکار وہ ستہ روپ ہے یہی بات برمہ جی نے کہا ہے اگر بھاگوات کوئی پڑھتا ہے نشپکش تو تیسرے سکند میں نومت دہائی میں برمہ جی نے کہا ہے تیسرے شلوک میں آپ کا جو ہی نرہکار روپ ہے وہ اپر ہے ساکار روپ پر ہے نادہ پرم ید پرمہ سوروپم آپ کا جو سگن ساکار روپ جس کی ہم اسٹودی کر رہے ہیں اتہ پرم اتہ منہ یہ جو دکھائی پڑھ رہا ہے اس سے پرے کوئی چیز نہیں ہے نادہ پرم پرم ید بھوتہ سوروپم آپ کا جو سوروپ ہے دکھائی پڑھ رہا ہے یہی ہے پر اس سے پرے کچھ نہیں ہے بلے آکار تو سب مِتھیا ہوتے ہیں نہیں یہ آنند ماتر ہے عوکلپ ہے اس میں کوئی عوکلپ بھید نہیں ہے عویدھے برچہ برچہ مانے تیج عویدھے مانے اکھنڈ یہی اکھنڈ تیج ہے آپ کا ایسا نہیں کوئی کئی ہاتھ پاؤں الگ ہو گئے جیسے سنسار میں ہوتا ہے تو ہاتھ ہے پاؤں ہے الگ ہے ہردھے الگ ہے انگانگی بھاؤں سے اس میں بھید آ جاتا ہے بلے نہیں عویدھے برچہ ہے بھکت لوگوں کی درد مانتا یہ یہ ہے دوسری داجے لکھتے ہیں ایک پد میں بڑی بچیتر بات کہتے ہیں ایسے ہری کرت داسوسوں پری دی بھگوان داسوسوں سے ایسا بھگوان جو سب پرشاسن کرتا ہے ایش ہے چیتنی ستہ نراکار ہے ساکار ستہ ستہ وان ہے بھگوان جو ساکار بھگوان ہے اپنی پربتہ نراکار ستہ کو چھوڑ دیتا ہے بھول جاتا ہے نجب پربتہ بسار جنکے بس ہو تو سدا یہ اہرید سدا سناتن کال سے اہرید ہے آج کوئی نئی بات نہیں کہ اوتار ہوا ہے اوتار کال کے پہلے بھی یہ باتیں تھیں بھلی دیکھو سمجھو جن باندھے ہو سور اسور ناغ سب پربل کرم کی دور اس چیتنی ستہ نہیں سب کو باندھا ہے کرم کو دور میں پربل ہے دور کوئی دور نہیں سکتا اس دور سے بندے ہوئے ہم لوگ مائیہ میں ناچ رہے ہیں اسی بھگوان کو جو انت سکتا بان ہے اسی کو ایک اہیری جشودہ نے باندھ دیا بھلے باندھا تو اس کا ہاتھ ماؤں چھوٹا ہوگا بھلے نہیں سوئی اویچھن برمہ چا سمتی ہٹ باندھے ہو سکر ندور اویچھن ہے وہ بنادھا ہوا بھلے بھی اویچھن ہے بھلے باندھا بھلے 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 باندھوں ہٹ کر کے باندھا کیسے نہیں بٹھیں بندھیں بندھے گا رسی چھوٹی پڑ جاتی ہے باندھا چبرستی باندھا سکت نتور اس بندھن کو توڑ نہیں پائے سروشکتی مان ہو کر کے بھی اشکت بن گئے یہی بات بھاگوات کہتی ہے ابم سندر درشتہ ہنگو ہرنا پھردی بشتہ دسویں اسکند میں دس نون نیس بھگوان نے جانبوچ کو دکھایا ابم سندر شتہ ینگو ہرنا پھردی بشتہ سووشین آپی کرشنین یسیدم سے شورم جگت جو سووش ہے سوطنت رہے سروتہ سروتنتر سوطنت رہے پرات پر سکتا ہے جس کی سکتہ سے انت سنسار بدھا ہوا ہے سووشین آپی کرشنین یسیدم سے شورم وشی چھوٹی سی پنگتی ہے جس کے آدھین انت پرمہانڈ بدھا ہوا ہے انت پرمہانڈوں کے ادھیپتی بھی بنے ہیں سیشورم ایشور سمیت سب بندھے ہوئے ہیں برما آه بشنوں شی وادی ایشور ہے یہ بھی بندے ہوئے ہیں یہ سیدم بشم سروے اسی برمہ کو ابجھن برمہ کو جشودہ نے بان دیا سوئی ابجھن برمہ جشودہ ابجھن برمہ یہاں وہی آ گیا جو برمہ جی نے کہا ہے آنند ماترم اوکلپم اکھنڈ برچہ جس کا تیج اکھنڈ ہے ابجھن ہے یہ آپ کا جو ساکار روپ ہے اس سے آگے کچھ نہیں ہے انہیں ستہ ستہوان کے پاس رہتی ہے ستہوان روپی ہوگا ستہوان کے پاس آکار ہوگا ستہوان کے پاس کریا ہوگی اسی بات کو بھاگوت یابان ایتھا کو بتائے کیلئے میں جیسا ہوں جتنا ہوں یتتہ کے ساتھ بولے یادھا بھاو جیسی میری ستہ ہے یادھا روپ و گن کرم کہا اس کے منہ ستہوان کے پاس گن بھی ہوگا کرم بھی ہوگا روپ بھی ہوگا یادھا روپ و گن کرم کہا اسی کا بستار ہے چتوش لوگی یابان ایتھا بھاو یادھا روپ و گن کرم کہتا تھائی و تتوک بھجیانا مستو تے مدنا گرہا دیکھو میں تو کوئی جیادہ پڑھا لکھا نہیں نہیں کہ اتنا اتنا جرور جانتا ہوں کہ جیسے کوئی آدمی خوج کرتا ہے خوج کے بعد دیرے دیرے رہاستے ملتا ہے جتنے بھی سائنس میں عوشکار بھوتک بھے ہیں دیرے دیرے خوج کر کے جارجن اسٹری ونسن تھا وہ چاول بنا رہا تھا دیکھا پٹوڑوئی میں پانی گرم کھول رہا ہے اور بھاپ سے ڈھککن اچھل گی گر رہا ہے تو اس نے کہا بھاپ میں بڑی شکتی ہے ہوا سے زیادہ شکتی ہے تو اس نے پہلا انجن بنایا ریلوے کا بھاپ سے چلنے والا بنتے بنتے دیرے دیرے اب ایسے انجن بن گئے ہیں جو الیکٹریسٹیز چلتے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں یہ کیا ہے خوج ہے اس کو عوشکار کہتے ہیں منوش نے خوج کیا سب سے پہلے سنسار میں سرشٹی کے سب سے پہلے اور خوج میں اس نے سب سے پہلا گیان ہے اس میں بھی کال ہیں الگ الگ خوج کی کال دشوپ نشد کا بھی ایک نشچے کال ندھار کیا ہے ویدوانوں نے یہ تو اپنشدوں کی گنتی نہیں ہے ایک سو آٹھ چھپ چکے ہیں گیتہ پریسکیور سے لیکن اور بھی بہت ہیں ان میں بھی سب سے پراشی عیشہ واسسی کو مانا جاتا ہے منتر بھاگ ہیں اور اپنشد منتر بھاگ نہیں ہے پھر کین اپنشد ہے یہ سب پراشین اپنشد ہیں اس کو پڑھنے پر پتہ پڑھتا ہے دھیرے دھیرے کہ خوج کیا سب سے پہلے لوگوں نے یہ کون جگت کو چلا رہا ہے تو اتر آیا عیشہ واسسے مدم سربم ید کنچ جگت تیام جگت کوئی ایک عیشور ہے سب سے پہلا اپنشد منتر بھاگیا ہی نکلا تینے تک تین بھنجی تھا ماں کردھا کا سوچیت دھنو خود چلتی رہی ملیشور کیا ہے بھائی تو اتر ملا کین اپنشد میں کین شیطم پتہ تب پریشتم منہ کوئی بھی تر سکتا ہے جس سے کہ من پران اپرشن ہوا ہے اس کا اتر ہوا وہی آنکھوں کا آنکھ ہے دیکھنے والوں کا دیکھ ہے شروطش شروطم چکششش چکشو یہ خود میں اتر ملا آنکھ نہیں دیکھتی ہے آنکھ کو ستہ دینے والی کوئی چیز اور ہے یہ کین اپنشد نے پتہیا خود چلتی رہی پھر انت میں ایش آواز سے بولا ارے بھائی اس ستہ کا روپ ہوتا ہے ستہ ستہ وان کے ہاتھ میں ہو رہتی ہے تیجو یتے روپم کلیان تمام تتے پرشیامی یہ منتر ملا یہ تمہارا جو تیجو میں روپ ہے ساکار ہے بھگوان ایک کلیان تمام روپ ہے لوگ جانتے نہیں ہیں اور ویسے ہی بحث کرتے ہیں بھکتی کا مول ہے وید ویدوں میں ساکار بھگتی کا روپ بتایا گیا اور اسی کو پرات پرسطہ بتائی گئی ہے تم مانو یا نہ مانو ایش آباز سے شروع ہوتا ہے ایک پریشت ایشور سب کی ایش منشاسک ہے انت سنسار کا چہیتن یا ستتہ اوسی کی ہے لیکن وہ ستتہ وان ہے روپ وان ہے تیجو یتے روپم کلیان تمام تتے پرشیامی سب سے پہلے شرشتی کے پہلے ایک ہوج نکالا گیا کہ بھگوان آکار مان ہے ساکار ہیں پرات پر سکتا ہے انہی کی اور اسی منتر میں بھکتی کا بھی پردیپادن ہوتا ہے یو سو یو سو اسو پرشا سو ہم اسمی جو یہ پرش ہے آکاروان میں بھی وہی بن گیا ہوں اس منتر کے انیک ارتھ ہوتے ہیں بھکتی کا پردیپادن ہے جانا تو تمہیں تمہیں ہو جائی اور وہ کیسے ہوتا ہے بھکتی کی کارن سے تو اس لیے کھوج کرتے کرتے یہاں تک گاڑی پہنچی کہ وہ بھگوان بھگوان بھکتی کیا دھین ہو جاتا ہے یو سو یو سو سندر ایوام سندرشتہ یاگ حرنا بھردیپرشتہ یسیدم سیشورم جگت ارنط سنسار کا جو نائک ہے بھگوان وہ داس کے آدھین ہو جاتا ہے بھکتی کے آدھین یسیدم سیشورم جگت ارنط برمان جس کے آدھین ہے وہ بھکتی کے آدھین ہو جاتا ہے کھو جہاں تک پہنچی سوپشین آپک کرشنین یہ شبت ہے وہ کسی کے آدھین نہیں رہے سوپشین آپک کرشنین وہ کرشن ہے جو سردھا سوپش ہے اس کا کوئی اشور نہیں ہے وہ کرشن ارنطی شوروں کو اپنے آدھین رکھتا ہے سوپشین آپک کرشنین یسیدم سیشورم جگت یہ بات برمہ نے دیکھا برمہ موہ لیلہ میں یہ تیرے شیطر کے بڑا لمبا پرسنگ ہے پھر کبھی کہیں گے ابھی تو ہم دوسری بات کہہ رہے تھے شورو کیا تھا اس کی کرپا کا آشچر یہ ہو بھٹک گئے اُدھر چلے گئے سگن ساکار نرگن نرکار میں ہم کہنا چاہتے تھے اس کی کرپا کا آشچر یہ ہو ہم بیٹھے تھے اوپر سبھریں اٹھے یہ بچے جا رہے تھے پھیری میں تو چرچہ جل گئی ہم نے کہے دیکھو بچے پھیری میں جا رہے ہیں تو ایک سنت بولے ان کو بہت سے لوگ پیسہ دیتے ہیں شریجی کے مندر میں یہ پیسہ نہیں لیتے ہیں تو اس لئے ہم کو آشچر لگا پھر اس کے بعد کسی نے بتایا کہ بزار میں نکلتے ہیں تو لوگ ٹرافی دیتے ہیں یہ ٹافی نہیں لیتے ہیں تو بڑا آشچر لگا بچے بڑے چٹو ہوتے ہیں ان کو میٹھا دو تو فرن لے لے گے اس لئے اس کی کرپا کا آشچر ہے اتنے چھوٹے بچوں میں اتنا تیاغ کیسے آگیا ہم بچار کر رہے تھے اور چرچہ بھی کر رہے تھے آج ہم لوگوں میں تیاغ نہیں یہ کتھا باچکوں میں کتھا کہتے ہیں اور کتنا کتنا لگتا ہے وہ کہنے کے جورت نہیں بیکار کی بات ہے ایک ایک کتھاکار بیس بیس لاکھ پچاس پچاس لاکھ ٹھہرا لیتا ہے اور ان چھوٹے بچوں کو پیسہ تو کیا ٹافی تک نہیں لیتے ہیں یہ آشچر نہیں تو کیا ہے یہ تیاغ کہاں سے آیا ہم جاننا چاہتے تھے ڈاکٹر دیپک پہنچے اوپر تو ہمارا اتر دیا کہ بھی تیاغ اس لیے آیا ہے ان دونوں نے تیاغ سکھایا ہے رادہ کان درشبہ نے ہم نے کہا ٹھیک بات ہے کسی نے سکھایا سیکھا لوگوں نے یہ آشچر ہے بھائی بینہ سکھایا تو بینہ سکھایا تو کوئی برا کرم نہیں سکتا بیڑی بھی سکتا ہے کوئی سکھاتا ہے بیڑی پینہ بھی سکتا ہے تو کوئی سکھاتا ہے بینہ سکھایا تو اچھی بات آتی نہیں ان لوگوں نے سکھایا انہوں نے سیکھا یہ آشچر ہے اور وہاں لوگ کہتے ہیں بھائی یہ مان مندر کے بچے ہیں یہ پیسہ نہیں لیں گے مان مندر کی پرتشتہ بڑی یہ کرپا کا آشچر ہے اتنی چھوٹی عمر میں ٹافی نہیں لینا یہ اسمبہ بات ہے پھر بھیچار کرنے لگے کہ کرپا ہے بھگوان کی یہاں سب ہی آشچر ہے یہاں جو پریجوازی پربند کر رہے ہیں وہ بھی آشچر ہے پیچھے سے کسی نے یہ بھی کہا کہ جو سجن آئے تھے بمبئی سے فٹ کرنے سپیکروں کو وہ ہندی نہیں جانتے ہیں لیکن یہاں رہے رسپندر میں تو ان کو یہ ایک بات بڑی عجیب لگی بلے وہاں سیبہ کرتی ہیں لچھو جی کشوری جی ان کے پاس الگ کمرہ نہیں ہے یہاں یہاں سو جاتی ہیں تو انہوں نے فیلڈ کیا ایک آشچر نوٹ کیا ہم نے کہا یہ بھی ایک آشچر ہے یہ سب کیوں ہے یہ کرپا ہے بھگوان کی گجرات گئے بھاؤنگر اتنی دور دو تین آدمی ایمان مندر سے سامان لینے یاترہ کے لئے کتنی دور جا رہے ہیں وہاں کچھ سستہ سا ون ملے گا یاترہ میں کام چلانا ہے تھوڑے پیسے ہیں ہم نے کہا کیوں گئے بھائی وہ لے بجلی کسا مال لینے تار بار ہم نے کہا یہ بھی کاشچر ہے برجوازی سب جگہ لیتے ہیں پیسہ مانگتے ہیں نوٹتے ہیں ہمارے ہاں برجوازی لوگ اتنی ہمت رکھتے ہیں ہم نے کہا تھا وہ یاترہ نہیں چلے گی دو سال پہلے کچھ نہیں سادھن پیسے نہیں ہے کیوں نہیں لوگوں نے بھڑکا دیا کہ پیسہ مات دو وہاں مان مندر میں لوگ بیچارے تو یہاں آتے نہیں سب انہاں ٹھیک ہے نہیں دیں گے ہم نے سنا ایسی خوشنا ہو گئی ہے ہم نہیں دیں گے لوگوں کی اور دیا بھی نہیں انہوں نے جو دیتے تھے پھر بھی ان لوگوں نے پرجوازیوں نے کہا کہ نہیں یاترہ تو چلے گی یہاں کے سادھو آشچر ہیں سادھو نے کہا کہ ہم بھکشا مانگ کے یاترہ چلا دیں گے یہ بھی ایک آشچر ہے کہ روٹی مانگ کر گیا ترہ چلائیں گے یہ سب آشچر کیوں ہیں بھگوان کی کرپا کا کیونکہ بینا کرپا کے ایک چھوٹے سے بچے میں دو دو سو روپے لوگ دیتے ہیں بچے نہیں لیتے ہیں اسی طرح سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں آشچر جائیں ابھی پرسونیوں نے بتایا شبہ نے انہوں نے کہا بھئی اگر کچھ نہ ملے ایک ہی ٹینٹی ملے تو ہم سب میں رہ لیں گے انہوں نے کہا ہم سب ایک ساتھ رہ لیں گے ایک ساتھ رہی رہے ہیں نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے نہ میرا ہے نہ تیرا ہے ایسا سماج بھگوان کی گھرپا سے بنا ہے اس میں کوئی ہماری تعریف نہیں ہے ہم تو ساٹھ سال سے یہی بتا رہے ہیں سب سے لیکن آج تک یہ بات ہم دور نہیں کر پائے اب بھی ہمارا کمرہ تیرا کمرہ بھگوان کی گھرپا ہے کسی آدمی کی کرپا نہیں ہے کرپا کی پہچان کیا ہے کرپا کی پہچان یہ نہیں کہ پیسہ مل گیا کرپا کی یہ پہچان نہیں کہ کرونا روپے کی آترا چل رہی فری چل رہی ہے کرپا کی یہ پہچان نہیں کہ گوشالہ چل رہی ہے آٹھ نولاک روپے روز کا خرچ ہے کرپا کیا ہے دوسرے سکند میں ساتھ میں اتحائے میں 42 ماش لوگ ہیں تھرمامیٹر سے بخار نا پوٹ تھرمامیٹر میں آ جاتا ہے 102 ہے 103 ہے 104 ہے کرپا کا اب ایک تھرمامیٹر ہے یہ شام سہیو بھگوان دید ان انتہ جن کے اوپر دیعہ ہو گئی ہے کب دیعہ ہوتی ہیں انت جی وہیں چیٹیے چیٹی چڑیا چررا کیڑے مکوڑے بھگوان تو سب پر دیعہ کرتا ہے پانی کی برشہ ہو رہی ہے کٹورا اگر مو کھولا ہوا ہے تو بھر جائے گا اور کٹورا الٹا ہے تو نہیں بھرے گا کرپا کی پرابطی کرپا ایک برشہ ہے سب کے اوپر برابر پانی گر رہا ہے لیکن جس کا مو الٹا ہے اس میں پانی نہیں آئے گا برشہ بڑے جور کی ہو رہی ہے ایک بوند بھی نہیں آئے گا چاہے دس گھنٹہ پانی برس لے کچھ نہیں ہوگا دن رات پانی برس تا رہے کچھ نہیں ہوگا اور مو سیدھا ہے تو پانی بھر جائے گا سن مکھ آو مو جیو موہ جو بہی ہمارے سامنے تو آو جنم کونٹی اگناسوں ہوتا بہی کرونوں جن میں کب آپ نشٹ کر دوں گا میرے سامنے تو آو سامنے آنے کیا ہے سرباتمنا شرط پدو یدینی ریولیگم شرن میں آ جاؤ بھگوان کے کیسے آئیں کپٹ لے کے نہیں آنا نیرولیگ یہ ہم لوگوں میں کپٹ ہے کتھا کہتے ہیں کہ ایتن کرتے ہیں پیسہ مل جائے نام ہو جائے پرسدھی ہو جائے سب کپٹ ہے اس کپٹ کو چھوڑ کے آؤ دھرمہ پروچت کئیت اوتر پرمو نرمت سرانام ستام کئیتاو منی کپٹ کپٹ کو چھوڑ گیا ہو تم آیا پار ہو جاؤ گے دے دسترامتی ترانتی جہ دےو مایا دستر ہے مایا اس کی پہچان کیا ہے نائی شام ماں مہمیتی تھی شوشریگال بھکشے یہ شریر گندہ ہے کیسا ہے کتہ اور سیار کا بھوجن ہے کوئی مر جائے اس کو بھونکو مت ڈال دو جنگل میں کتے اور سیار آ کے کھا جائیں گے اس کتے اور سیار کے بھوجن میں ہم لوگ مماہم بدھیر کرتے ہیں اس کو سجاتے ہیں اس کو سممان دیتے ہیں سادھو بن کر بھی کوئی مہنت بنتا ہے منڈلیشور بنتا ہے بڑا بنتا ہے یہ مماہم چھوڑو اگر مماہم چھوڑ گیا مماں مانے میرا شریر اہم مانے میں شریر تو کرپہ ہے اور نہیں تو کرپہ نہیں ہے یہ برمہ جی کہہ رہے ہیں چاہے تم کتنے بڑے پنڈت ہو ویدوان ہو یہ نہیں ہے تو کرپہ نہیں ہے پنڈت ویدوان نہیں چاہے تم دیوتا ہو چاہے برمہ ہو چاہے شنکر ہو برمہ شنکر بھی بہو میں آئے بھاگوت میں پرسنگ ہے اسی کو ایک بڑے سرل شبد میں کبیر داس نے کہا ہے یہ مایا ایک بللی ہے جھپٹہ مارتی ہے بللی آتی ہے اور چوہے کو پکڑ کے لے جاتی ہے اور کھا جاتی ہے مایا کس روپ میں آتی مما ہم روپ میں میں شریر یہ میری پرتشتھا بچوں یہ مجھ سمجھو ہم پڑ گئے پنڈت بن گئے یہ مجھ سمجھو ہم بیاس بن گئے کچھ نہیں بنے تو مٹی ہو ایک چھوٹا سپد ہے چیند کرو بابا بلیا مارے جھٹکی کھیں کھیں مٹکی پاٹ ملتا ہے بلیا یا مایا مٹک کر کے پاٹ جھپٹہ مارتی ہے چیند کرو بابا سادھوں سے کبیر داس کہتے ہیں ان کا سب پد آتا ہے کہیں کبیر سنو بھائی سادھوں بلے ایسا کیوں بلے بھائی سادھوں برامن اگر سمجھ ستھر جائیں تو سمجھ ستھر جائے گا سب سے زیادہ لوگ سادھوں اور برامنوں میں ہے اس لئے بابا منے سادھوں سنتو چیند کرو بابا بلیا مارے مٹکی برما پہ جھپٹی شنکر پہ جھپٹی بلے اور تو کیا برما جی پہ جھپٹی مایا سرسوٹی کو اپنے پتری کو دیکھ کے محیط ہو گئے مہادیو پر جھپٹا مارا جنہوں نے کام کو جلا دیا تھا منہ کرنے پر بھی انہوں نے مہنی روپ دیکھا اور ان کا تیج نشٹ ہو گیا ید بیشرم بھات چیرات چیرنم چسکند تپائشورم بھاگ بھات نکور یاد کرچی سوکھیم منا سیہنے بستیتا پانچ میں سکند میں شاید پانچ چھے تین اس مد پر بشواس مد کرو نا کوریاد کرچی سوکھیم منا سیہنے بستیتے اس پر بشواس کیا تھا شنکر نے ید بیشرم بھات چیرات چیرنم چسکند تپائشورم مہادیو جی مہنی کو دیکھ کر کے دھوڑے پکڑنے کے لیے پاروٹی جی کھڑی ہیں اور ان کو لجہ چھوٹ گئی ایسے موید بھائی کی سارا سنسار دیکھ رہا ہے ان کو ہوش نہیں ہے دوڑے مہنی کو ایک بار پکڑا بھی چھوٹ گئی یہاں سے جہاں جہاں ان کا ویرے گراہ ہے سونے چاندی کی کھان بن گئی کہتے ہیں برمہ پہ چھپٹی شنکر پہ چھپٹی نارت جی کو بیج سبھا میں پٹکی نارت جی ویش و موہنی کو دیکھ کر کے بیج سبھا میں تو دیکھا آئے ویش و موہنی جدھر سے نکل رہی ہے نارت جی ادھر کورسی لے کے دوڑتے ہیں ابھی اس نے نہیں دیکھا ہمارا روپ نہیں جرور ہم کو مالا پہنائے گا پہلائے گی اور مو پھیر لیتی ہے کیونکہ ان کا بندر کا مو بڑا بھیانک بھگبان نے بنا دیا تھا اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے سندر ہیں ادھر کہیں موہنی تو ادھر کورسی لے کے پہنچ گئے اور ادھر مو کر دیکھاتے ہیں کہ دیکھ میں کتنا سندر ہوں اور دیکھ کے مو پھیر لیتی ہے پھر جاتی ہے جدھر ادھر کورسی لے کے گھومتے رہتے ہیں رامیلہ والے دیکھاتے ہیں گھنٹوں اس ہسی چلتی ہے نارت جی کو بیج سبھا میں پٹکی شرنگی کی منگی کر ڈاری شرنگی رشی اسطری پورش کا بھید نہیں جانتے تھے وہ جانتے نہیں تھے کیا اسطری ہے کیا پورش ہے اسطرییاں گئی تھی اور انہوں نے بڑے تیجسوی رشی سمجھا اور اتیتی ستکار کے لیے آگے بڑھے وہ اسطریوں نے کہا پاں مچ ہو کھڑے ہو گئے بھلے آگیا ہمارے ہاں ایسے ستکار ہوتا ہے آؤ آلنگن کرو اب وہ تو سیدھے سادے بیچارے بڑے تیجسوی رشی ہیں بڑا شنگار کر کے گئی تھی گہنا وینا پہن کر گئے ایسے رشی انہوں نے آج تک دیکھے نہیں تھے ڈاڑی موچ والے رشی دیکھے تھے جنگل میں اتنے تیجسوی رشی آج تک دیکھے نہیں تو ویسے ہی ستکار کرنے لگ گئے تو شرنگی کی منگی کر ڈالی درواز آکے منہ ہی من کھٹ گئی دروازہ نے بیباہ کیا ایک آنہ انشاء سے کندلی ان کی ستری تھی اس کو انہوں شاپ دے کے جلا دیا تھا تو کندلی نے شاپ دے دیا ان کو کہ تم نے مجھے شاپ دیا جاؤ تمہاری بھی ایسی اب کیورتی ہوگی جو یگوں یگوں تک لوگ گائیں گے اور اسی شاپ کے کارن امبریش کے یہاں اتنا تیرہ سکار ہوا ان کا اور پھر انہوں نے میاں نے پران میں ہی پرویش کیا اب پران لے کے بھاگ گئی کیوں بھاگ گئی بولے پنڈی جی ٹھہرا رہے ہیں پیسہ بیس لاک دو کتھا ہوگی دس لاک دو جب کتھا ہوگی پانچ لاک دو جب کتھا ہوگی یہ پران لے کے چلی کہت کبیر ہم نے اوڑی جیوں کی تیوں رکھ دیری چھنا ریا آپ نے تو بھوگ نہیں بھوگا ہے بھوگ تو نہیں بھوگا ہے کمال کماری لڑکے پیدا ہوئے ہیں اس کی کتھا الگ ہے بینا بھوگ کے پیدا ہوئے ہیں لیکن مایا آئی کاشی سے لے کے مگہر بیچ پٹ کی مگہر میں جو مرتا ہے وہ نشت اس کی ادھوگتی ہوتی ہے کبیر نے کہا کہ ہم کاشی میں نہیں مریں گے جو کبیرا کاشی تجائے رامہی کون نہیں ہو رہا تو بھگوان کی شکتی کیا پتہ پڑے گا لوگوں کو میں تو مگہر میں جاؤں گا جہاں کرم ناشا ندی ہے وہاں جو اچھے اس میں نہ ہو تو اچھے اچھے کرم تمہارے پہلے نشت ہو جائیں گے وہاں شریر چھوڑوں گا تو یہ کہتے ہیں مایا کی اچھا تھی میں نے مگہر میں شریر چھوڑا سدگورو شرن نام کی آشا تینی کی اور مایا کب ہوں نہ لٹکی اگر منوش آچار یوان وید سدگورو کی شرن میں ہے اور بھگوان کی آنام کاشر ہے تو بجھاؤ گے مایا سے جیسے کی پانچویں اسکند میں کہا گیا ہے کہ سوک شریر اسی کا جلتا ہے مایا سے مکت ہوتا ہے جب اس میں نشت کی بھگتی آ جاتی ہے اور آچار یوانے گروو کی شرن میں رہتا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے یدا رتیر برمانی نیشت کی پوماان چار بائیس چھپیس کبیر نے اہم سے نہیں کہا انہوں نے گروو شرن میں اگر کوئی ہے اہم سے رہی تھے تو یدا رتیر برمانی نیشت کی پوماان آچار یوان جان ویراغ رنگسا دھاتیا ویریم حردیم جیو کوشم پچان پگم یوانی میو اتھی توجنی بھگوان کا بھگوان نام کا آشرہ ہو اور اس طرح سے میں بچ گیا نہیں تو یہ مایا سب پہ جھپٹا مارتی پندیت بن جاؤ بیاس بن جاؤ کچھ بن جاؤ گعانی بن جاؤ دھیانی بن جاؤ یہ بھگوان کی کرپا کا آشرہ تھے جائشنی رہ دے موسیقی موسیقی موسیقی